رات کا وقت اور کڑاکے کی ٹھنڈ میں سیاست کا خمار جب سر چڑھ کر بولے تو سمجھ لینا چاہیے ضرور کچھ خاص بات ہے جی ہاں یہی نظارہ رائے ستھان کے گرام پنچائت کے چناؤ کا دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ رات میں پرچار پرسار کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں ہم مالی کی گرام پنچائت کی جہاں سے سرپنچپد کے امیدوار عارف خان لگاتار لوگوں سے جن سمپرک ابھیان میں جھوٹے ہوئے ہیں عارف خان کا کہنا ہے کہ جنتہ اس بار اگر مجھے موکہ دیتی ہے تو ان کا چہو موکی وکاس ہوگا عارف خان ایک یوہاں ہیں اور یوہاں کی سوچ کچھ الگ ہوتی ہے اور عارف خان نے کہا کہ اگر مجھے جنتہ نے چنا تو سبھی طریقے کے وکاس ہوں گے اور گریبوں کی مدد اور ان کا مسیحہ بن کر کام کروں گا عارف خان کے ساتھ کندھے سکندھا ملا کر کے چل رہے حاجی اسمان اسرائیل سرپنچ اکبر مقبول آمین پپو زگمال سوکت پھول سنگ تیب حسین ڈائریکٹر زیکم عرصد آش محمد آدی لوگ آریف خان کے ساتھ لگاتار چناؤ پر چار میں جھوٹے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری محنت رنگ لائے گی اور وہ دن دور نہیں جب جنتہ ہم کو بھاری سمرتھن سے وجہ بنائے گی آریف خان نے کہا کہ جس طریقے کے حالت گاؤں میں بنے ہوئے ہیں جنتہ ایک بار موکہ دے تو یہاں کے وکاس میں چار چاند لگانے کا کام کروں گا آریف خان ایک یوہ نیتہ ہیں اور یوہ سوچ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں دیکھیں ہمارے آگے کی پوری رپورٹ دیکھیں ہزاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی وی نیوز دوزار بیس کے رائشتھان کے گرام پنچات کے چناؤ کا بگل بچ چکا ہے اب اسے میں سیاست جرہ گرم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں رائشتھان کی ایک الگی سنسکرتی رہی ہے اور الگی طریقے کا یہاں کا کلچر ہے یہاں لوگ آپ کو الاؤ کے ساتھ ہکے کی گڑگڑھاٹ کے ساتھ چرچہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ میں آپ کو لگاتا ہے رائشتھان کی کوریز کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں آج میں موجود ہوں کامہ ویدان سبا چھتر کے انترگت آنے والے گاؤں مالکی میں اور یہاں سے ایک یوہا پرتیاسی آریف خان چناؤی میدان میں ہیں ان سے بات کریں گے کہ آخر کیا جرورتان پڑی ایسی جو سیاست میں ہاتھ اجمانی کی کوسس کر رہے ہیں آریف خان سیدھا ان سے ملاتے ہیں آپ کو سر بہت بہت سکے ہمارے چین میں جننے کے لیے سر کس طریقے سے جا رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں آپ اور پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے سیاست میں آنے کے لیے ایسی کیا جورت پڑی کہ آپ کو سیاست میں آنا پڑا سیاست میں آنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ جو گاؤں ہیں ہمارا جو پنچائت ہے اس میں چار گاؤں آتے ہیں چاروں گاؤں کی آپ دیکھ رہے ہیں جس راستے سے آ رہے ہیں وہاں کتنا راستہ کتنا خراب ہے اور یہاں اسکولیں نہیں ہیں کوئی پانی کی ویستہ نہیں ہیں تو ہم نے یہ جرورت سمجھی کہ یہاں جو لوگ پرتیاسی چونتے ہیں وہ انپڑ کو چون دیتے ہیں تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ کیونکہ اپنی پنچائت کو پل دے یہاں کے لوگوں کو ایک وکاس کی طرف لے جائے کہ یہاں اسکول بڑھیں اچھے اچھے بچے پڑھیں تاکہ ہمارے گاؤں کا روشن نام روشن کریں اچھے جس طریقے سے آپ اپنا بتا رہے ہیں کہ وکاس کاریاں آپ نے جکر کیا ہے پچھلے جو کاریکال میں جو یہاں سے نمائل کی جنہوں نے کی ہے انہوں نے کتنا وکاس کرایا ہے انہوں نے تو جی یہاں ایک پرسنٹ بھی وکاس نہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں کی جو اندر کی جو سڑکیں ہیں حالت ہیں انہوں میں گندگی بھری ہوئی ہے پاڑی بھرا ہوئی ہے کیچ بھری ہوئی ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں پھول سنگ یا ایک ہوئے ہے بیچاری آسا سہیوگنی ہے اس کا ایک چیک آتے ہیں پانی بھکاس کے لیے گرام پانچوہیت کے لیے انہوں نے کھاتا کھولوانے کے لیے جی کیمرہ میں سے جی اس کو جوم کر کے دکھائیے یہ دیکھیں دوہجار سترے کا چیک ہے پانچ ہزار روپے کا صرف خاتا کھولنے کے لیے سرپنچوہاں نہیں گئے کیونکہ یہ چلے جاتے تو ان کو پانچ ہزار روپے مل جاتے اور یہ گام کے وکاس میں جیسے ناریوں میں یا انہی چیزوں میں لگ جاتے ہیں اچھا جس طریقے سے آپ نے ابھی بتا ہے کیا روپ لگا رہے ہیں کی بھکچیوں کے خلاب جس طریقے سے گریبوں کا ہڑپنے کا ان لوگوں نے کام کیا ہے کہیں نکہ آگے بھی آپ نے اس بات کو رکھا ہے ہاں بلکل جنتہ کے آگے رکھ رہے ہیں اس چیز کو ہم نے ایس ڈیم کے آگے بھی رکھا اس چیز کے لیے تو تو کیا کارروبائی کارروبائی آپ جنتہ کے حق کے لیے اور جنتہ کی لڑائی لڑنے کے لیے سیاست مانے کا آپ نے من بنایا ہے کیس طریقے کیا مینیفیسٹو ہیں جو آپ نے بنایا ہے سب سے پہلے مینیفیسٹو ہے ہمارے یہاں پانی کی بہت پینے پانی کی بہت سمسیہ ہے کہ عورتیں دور دور سے آتی ہیں جاتی ہیں پانی کے لیے آپ کووں میں پانی نہیں رہا آپ نلوں میں پانی نہیں رہا تو کیونکہ سب سے پہلے پانی کی ویشتہ کرائیں سڑکے بلکل ایسی بنوائے کہ نالیوں کے ساتھ جو پانی جو بھی ان میں پانی نکلے ہوئے سیدھا جو ہڑی آپ کو کھر میں نکل کے جائے اچھا آپ جنتہ کے بیچ میں لگاتار جا رہے ہیں کیسا سمرتن آپ کو مل رہا ہے بہت بڑے سمرتن مل رہا ہے سب سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے جو آپ یہ کام کو لے کے چل رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساری جنتہ لگ بگ پوری ہر گھر سے ہر پریوار بلکل چیاروں گاموں سے اچھا سمرتن مل رہا ہے اور ہر آدمی سمرتن دے رہا ہے اچھا لاشٹ میں آپ جنتہ کو کیا سندیش دینا چاہیں گے کس طریقے کے نیتا کو چنے اس باپ ہم یہ سندیش دینا چاہیں گے کہ جو پڑا لکھا آدمی ہو جو جائز ناجائز کو سمجھے اور جو لوگوں کی ہیلپ کر سکے اور جو گریبوں کی شیوہ کر سکے اور جنتہ کے بیچ میں جا جا کہنی ہر سکھ دکھ میں ان کا ساتھ دے سکے ایسے آدمی کو نیتا بناتے ہیں اچھا آپ کے گرام پنچات میں کتنے گاؤں لگتے ہیں اور کتنی ووٹ ہیں آپ کے گاؤں میں ہمارے گرام پنچات میں چیار گاؤں لگتے ہیں لگ بگ اٹھائیس سو ستر قریب ووٹ ہیں بہت بہت سکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے دیکھیں صاحب یہ تھے ہمارے ساتھ عارف خان جن کا کہنا ہے جنتہ کی حق کی لڑائی کے لئے سیاست میں آنے کی ان کو جرورت پڑی ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے پچھلے کاریکال میں یہاں کے نمائندگی کیے ان لوگوں نے وکاس کاریے نہیں کرائے اور جنتہ کے حق کو ہڑپا ہے ایسا ان کا ماننا ہے آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے جنتہ نے موقع دیا جس طریقے سے یہ کیمپین کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنتہ کا موقع ملا تو بھرپور وکاس ہوگا اور جس طریقے سے یہاں گاؤں لیول کی جو مول بھوچ سی ویداؤں سے یہاں کی جنتہ بن چت رہی ہے ان کا پرجور طریقے سے ڈولپمنٹ ہوگا ایسا ماننا ہے آریف خان کا کیونکہ جس اور جمانی چلتی ہے اس اور جمانہ چلتا ہے اسی کو آگے لے کر کے آریف خان سیاست میں آئے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کیا یہاں کی جنتہ آریف خان کو موقع دیتی ہے تب تک کے لئے بنے رہے میرے ساتھ کیونکہ میں آپ کو رائستان کی ہر کوریز دکھاتا ہوا نظر آوں گا دیکھ رہے ہیں ڈی ٹیو نیوز میں لگاتا ہے آپ کو رائستان کی سروے اور رائستان کی کوریز دکھا رہا ہوں اور آج ہم موجود ہیں کامہ ویدان سبا چیتر کے گاؤں مالی کی میں اور یہاں کی جنتہ سے بات کریں گے کہ جنتہ اس بار کیا سیاست میں اس بار کس طریقے سے کس نیتا کو چننا چاہتی ہے جنتہ کے من میں کیا ہے ان کے کیا مددیں ہیں سب کچھ جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کی عوام جی جناب کس کو ووٹ دینا چاہیں گے اس بار عریف خان کو اچھا کیوں ووٹ دینا چاہیں گے عریف خان کو سب سے اچھا ہے بہتری نیتوت کر سکتا ہے کیونکہ سکھت ہے جی انپڑ لوگوں کو چن کر کے کافی بار دیکھا ہے وکاس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اچھا آپ کو لگتا ہے وکاس ہوگا نشطت ہوگا کیونکہ سکھ چھت ہے وہ سمجھ سکتا ہے لوگوں کو سکتے اور جاتا رہا ہے لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں جی جناب کیا کہنا چاہیں گے اچھا کیا سے کمپیننگ چل رہی ہے جی بھائی جان آرف بھائی کو چاہتا ہے اچھا وجہ کیا ہے کیوں ہی آرف بھائی کو چن آپ نے سب سے دکھتا ہے اچھا آپ کو لگتا ہے وکاس ہوگا جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے جی آرف خان اچھا ایک تو یہ جی پڑھا لکھا ہے جی اور جی دو جو بھی پہلے سرپنج بڑھا ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا بلکل کام نہیں کیا راستے آپ دیکھ لو اور بلکل راستے خراب ہے پانی کی بیوچتہ نہیں اچھا چناؤ نزدیک ہے جیسے جیسے ہم بدلاؤ چاہتے ہیں جی نزدیک چناؤ ہے کس طریقے کا پرچار چل رہا ہے پرچار اچھا چل رہا کی چناؤ چن کیا ہے آپ لوگوں کا علماری علماری دیکھیں صاحب یہ تھی جنتہ ان کا کہنا ہے رات کا وقت ہے اور یہ لوگ چناؤ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں ہم آپ کو لگاتار رائستان کی قبرش دکھا رہے ہیں یہاں سب ہی طبقے کے لوگ ہیں یہ نوزمان تھے جو ان کے کندے سے کندہ ملا کر کے چل رہے ہیں اور بھی ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے جی صاحب کیا کہنا چاہیں گے ہم عارف بھائی کے ساتھ ہیں عارف بھائی کے ساتھ ہیں اور یہ سب کے بھلائی میں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پڑھالی کا ہے اور یہ گام کا ہی ہے اس نے جو سرپنج دیکھا ہے سارا ہے جو بھی اے ٹو جیڈ یہ اس نے سمجھا ہے کہ کسی نے کام نہیں کرایا یہ اپنا سمجھ کے اس لئے ہم اس یوہا کو سمجھائیں ہم اور یہ مطلب پورے جو بھی گریب امیر ہے سب کے ساتھ ہے اور اس کا علماری کا نسان ہے ہم اسی کو ووٹ دیں دیکھیں صاحب یہ تھی جنتہ ان کا کہنا ہے کس بار ہم لوگوں نے عارف خان کو چنا ہے اور بھی ہمارے ساتھ کچھ بجرگ ٹائپ کے لوگ ہیں یہ بھی سیاست میں بہت بڑا انہوں نے سیاست کو بلتے بگڑتے دیکھا ہے پوری سیاست کو ان لوگوں نے دیکھا ہے کس طریقے کے چنا پرچار چل رہا ہے چنا پرچار بہت اچھا چل رہا ہے ہم گاؤں میں جاتے ہیں اور پہلے سرپنج کے کہتے ہیں ہری ایک گاؤں دے کے چلتا ہے اور اس نے کوئی کام نہیں کیا اور چندو پڑا میں ہندو پرساسن بہت ہے اہیر ہے چمار ہے جاتا بہت برادری ہے اور ہم کو گاؤں دیتا ہے ہم پچیس سال ہو گئے اور ہمارے مراتھان جب جاتے ہیں انسان مل جاتا میت کو ہم گوڑڑ گوڑڑ پانے میں لے کے جاتے ہیں ہم کو بہت پریسانی آتی ہے یہ سرپنج بلکل نہیں آنا چاہیے ہم آری بائل کو جتائیں گے اور سمجھتا ہم دیں گے امانداری سپورٹ دیں گے اچھا پچھلی سیاست کو آپ نے دیکھا ہے آپ بدلاؤ چاہتے ہیں ہاں بدلاؤ چاہتے ہیں سائل جنتہ صاحب دیکھیں صاحب یہاں کی جنتہ کا کہنا ہے کہ ہم اس بار بدلاؤ چاہتے ہیں اور اسی لئے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک یوہ ہی یہاں کا وکاس کر سکتا ہے اس لئے عارف خان کو ان لوگوں نے چنا ہے رات کا وقت ہے ہم آپ کو لگاتار کوریز دے رہے ہیں تب تک کے لئے بنے رہے میرے سار